ہمارے پاکستان کے نیشنل سمبلی میں ایک جو وزیر تھے انہوں نے کھڑے ہوکے انڈیا کے منسٹروں کی طریف کی ہے آج بھی انڈیا میں لوگ سبا کی سیٹے پانچ سوٹائیس ہیں جو سیٹے مختص تھی چوان کروڑ لوگوں کے لیے انڈیا نے کہا ہم نے اہدے نہیں بانٹے سیٹے نہیں بانٹی ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے عوام کا پیسہ بچانا ہے آج بھی ایک سو چالیس کروڑ رسی سوٹوں پہ بیٹھے پاکستان کئی معاملہ نہیں ہے پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ لرن کر رہے ہیں انڈیا سے آج ہی ریلیشن بہتر ہو جائیں یہ پیچھے جو ہمیں پروپ نظر آ رہے ہیں جو سبزی نظر آ رہی ہے جو بھل نظر آ رہے ہیں اس کی قیمتوں میں آپ بھی بھائی آدھا آدھی آدھی سر نئی گورنمنٹ سے کچھ ہوپس ہیں آپ کو جو نئی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے دیکھیں یہ کوئی ہوپس نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے جب انڈیا کی جو گورنمنٹ آتی ہے نا اچھا ہے بودی کی گورنمنٹ ہے جو پہلی گورنمنٹ ہوں ہمارے یہاں پہ کسی کی انٹر فیرنس نہیں ہوتی گورنمنٹ چلاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور جب گورنمنٹ آتی ہے اس کا پرائیمنٹ سے جب اوت لیتا ہے تو پرائیمنٹ نیشنل ایسو سے بات کرتے ہیں کہ نیشن کیا پرابلم ہے کیا ایکنومک سیچویشن ہے کیا کچھ ہے ہم کشمیر کے اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے فلسطین کی بات کی کشمیر کی بات کی انہوں نے ابی نندن صاحب کی بات کی جی ٹونٹی میں کہا کہ ہمیں شامل کریں کیا کہنا چاہیں گے کہ سر ملک کے ابھی جو حالات ہیں کیا کشمیر کی بات کرنے چاہیے تھی پہلے اپنے بلوچستان کو دیکھتے اپنے جو اپنے پاس جو کشمیر ہے اس کو دیکھتے اپنے پاس جو گلگی تھا اس کو دیکھتے پھر اس کے بعد باہر بات کرتے جو پچھلے دس سے بی سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود انہوں نے جو اپنی پبلک ہے اس کے اوپر ایسے وزیر اور مشیر لاکر نہیں بٹھا ہے جی دوستو دوستو آپ سوی کا ایک وڈی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے الیکسن ہو چکے ہیں دوستو یہ تو پتہ نہیں آگے آنے والے ٹائم میں ان کا کارکال کیتنا ہوگا کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی پردان منطری پانس سال اپنا کارکال پورا نہیں کر پاتا ہے اور یہ تو انہوں نے ریکوڈ بنا کر رکھو ہے لیکن دوستو اس بار جب الیکسن ہوئے اس کے بعد جب ایک دم سے بھارت کی پاکستان میں کافی زیادہ تعریف ہونے لپڑی ہے پاکستان کے لوگ ہی نے بلکہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی بھارتی نیتاؤں کی کافی زیادہ تعریف ہونے لپڑی ہے پہلے تو نواز شریف کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم پردان منطری موڈیچی کے طرح پولسز بنائیں گے اور ان سے انسپریشن لیں گے اور اس کے بعد اب جو پاکستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کے ایک ایم پی نیو جو ہے ہمارے پرائن منسٹر اور منسٹروں کی کافی زیادہ پرسلسہ کی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس پرکار سے اب دوستو آج کی ہماری پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پر ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری پیڑ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب ہی کر دینا تو دوستو اپنے کسی تیرے کے ویڈیو کو تیرے سٹارٹ لے سٹارٹ دا ویڈیو سر نئی گورنمنٹ سے کچھ ہوپس ہیں آپ کو جو نئی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے دیکھیں یہ کوئی ہوپس نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے جب انڈیا کی جو گورنمنٹ آتی ہے نا اچھا ہے بودھی کی گورنمنٹ ہے جو پہلی گورنمنٹ ہوں ہمارے یہاں پہ کسی کی انٹر فیرنس نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ چلاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور جب گورنمنٹ آتی ہے اس کا پرائیمنٹ سے جب اوت لیتا ہے تو پرائیمنسٹر نیشن سے بات کرتے ہیں کہ نیشن کیا پرابلم ہے کیا ایکنومک سیچویشن ہے کیا کچھ ہے اب جب آپ کے نئے پرائیمنسٹر نے گدی سنبھالی تو پہرے تو ان کی زبان لڑکھلا جاتی ہے پرائیمنسٹر کہنے کے بجائے لیڈر آف پوزیشن کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو اور پی اے موڈی ایسی گلتی نہیں کرتے پی اے موڈی نے جب 2019 کی بات ہے ایک جی ٹونٹی کی سمیٹ رہا ٹائم کرنا گئے تھے بیونہ سالیس کے انتر وہاں پہ باون گھنٹے رہے یا چون گھنٹے رہے اور چون گھنٹے کے اندر انہوں نے اڑتالیس میٹنگ کی اڑتالیس الگ الگ لوگوں سے ملے ایم بی ایس سے بھی ملے پریزنڈ ٹرم سے بھی ملے لیکن نہ تو ان کو گلتی ہوئی قصے بات کر رہا ہوں نہ ان کی زبان لڑکھڑائی لیکن پاکستان کے جب ریڈرز کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں ان کو اور دیکھئے جب ان کی سپیچ آئی تو کیا کہا انہوں نے یہ پیلے سین کے بات کی انہوں نے کشمیر کے بات کی تو کیا یہ کشمیر لے سکتے ہیں کیا کشمیر پاکستان کا ہو سکتا ہے کبھی پھر تیسری بات انہوں نے کی کہ ہماری جو کنٹری ہے جو ہارا پارلیمنٹ ہے یہ لون پیسے سے چل رہا ہے جب آپ نے اتنا پیسہ لون کا دینا ہے پرابلم آپ کی ایکنومک ہے لوگوں کی پرابلم ہے تو اس پر دھیان دیجئے گا آپ دیکھئے پی آمودی کیا کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں پی آمودی صبح چار بجے اٹھتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور یوگا کرنے کے بعد وہ ڈیفرنٹ ڈیشوز پر بات کرتے ہیں جگہ جگہ چلے جاتے ہیں یہاں بھی کوئی پرابلم ہو پی آمودی پہنچ جاتے ہیں اس نے پر کلکتہ گئے ہوئے اور پھر اس کے بعد تامیل آڈ جائیں گے پھر تیلنگانہ جائیں گے وہ جہاں جاتے ہیں وہ پھر پروجیکٹس کو اوپن کرتے ہیں ہزاروں کروڑ کھرچ کرتے ہیں پی آمودی دیش کی بھلے کے لیے کیونکہ ہماری پاپولیشن ایک سو چالیس کروڑا ہے ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور ہم لگی ہے کہ ہمارے یہاں پہ پی آمودی جیسے آدمی آئے ہیں ان کو ایک لوگ کہتے ہیں افتار ہیں جن کے بعد ستنی انرجی ہے اور یہ صبح صبح اٹھ کر چار بجے یوگا کرتے ہیں اسی طریقے سے جو یوگی ہیں یوپی کے چیز میں سے وہ ساڑھے تین بجے اٹھ جاتے ہیں اور یوگا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی پاور ہے یوگا کے اندر جو لوگ یوگا کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا کہ میری وائف یوگا کرتی ہے تو ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے یہ کہیں جاتے ہیں تو کوئی ایسا دیں کہ شراب پیتے ہیں یا کہیں پہ آئے دس دس دن بھوکے رہتے ہیں اگر کوئی ان کا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہو تو یہ مطلب اگر پاکستان کے اندر لوگ یا پاکستان کی گورنمنٹ دھیان دے اپنے لوگوں کی لیکن ہماری کنٹری کے اندر میں یہ نہیں کہتا کرپشن نہیں ہے بہت سے لوگوں نے کرپشن کی لیکن زیادہ در پرائیم میسٹر جو انڈیا کے تھے وہ پوزیٹوی تھے اور اگر پی ایم ہوتی کی بات کیجئے یا اندرہ غادی کی بات کیجئے جو ان کا انڈیا کو کنٹریبیوشن ہے کسی کا نہیں ہے اور یہ دونوں بڑے انرجی والے لوگ تھے دیش کا سوچتے تھے پاکستان کا نہیں سوچتے تھے اور پاکستان کا جو پرائیم میسٹر بنتا ہے سب سے بہلا ہے دیش کا سو انڈیا کا سوچتا ہے کہ انڈیا کو کیسے تنگ کریں تو یہ جس ڈیفرنس ہے دونوں کنٹری کے بیچ میں یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور یہاں پہ کھائی بن گئی اس سواج سے پچھتر سال کے اندر کیا ہوگا ہے کیا کوئی پروگرس ہو پائی یہ ضرور ہے جب نواز شریف پرائیم میسٹر تھے تو دو ہزار پندرہ کے دسمبر کے اندر موڈی وہاں گئے تھے اور نائنٹی نائنٹی نائن میں اٹھل بیاری بات پہ ہی گئے تھے پیس کے لیے ریلیشنز کو امپروو کرنے کے لیے لیکن جب آپ کشمیر کشمیر کرو گے تو کیا تو آپ کشمیر لے لو اگر آپ نے ہمت ہے تو لے لو کشمیر نہیں ہے سنبھال سکتے تو اڈیا کو دے دو تو پیس ہو جائے گی تو یہ جو افغانستان سر چالیس سال جنگ میں رہا ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشن لگائی وہ ترقی کر گئے آج پھر ہم کیوں نہیں سیکھتے کیا کہنا چاہیں گے مطلب آپ نے پولیٹیشنز کو انسٹیبلیٹی ہے لیکن آج بھی سر ہمارا جو بھی پولیٹیشن آتا ہے ہمیشہ کبھی ریلیجیس کارڈ کھلا جاتا ہے کبھی کشمیر کے نام پر بات کی جاتی ہے اپنے ملک کو نہیں خط لکھا ہے ان کو یہ ملک سے کہ انہم سنسیر رہے وہ بندہ ہے کہاں کو گالیے دیتا تھا کہاں کو گالیے دیتا تھا یہ پھانسی لگا دینا ہے میں نے لوگا ان سے کردت کے انہم یہ بات ہے جب اسٹیبلیشمنٹ کو پولیٹکس سے الگ نہیں کیا جائے گا جتنا یونائیٹ ہوگے اس ملک کو پچھایا میں نہیں سمجھتا کسی اور نے پچھایا کیوں بھئی ہنجی اسٹیبلیشمنٹ کی بہت سٹرانگ روٹس ہیں تو ویٹس پولیٹکس وہ ختم ہونی جائے ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں ہم ایک جگہ پہ کٹھے نہیں ہو رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیں ہم ہمارے ملک کے ستم اتنے کرائیسس سے گزر رہے ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں کہ جیسے کرائیسس سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اب بجلی کے بیلے ساری چیزیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے اب پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی جو پردھان منتری موڈی کے نارے لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پردھان منتری موڈی اور ہمارے منشٹر سے سیکھ کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کی کافی جاتا پرسنساوی کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے پردھان منتری موڈی کے آنے کے بعد بھارت پوری ترکے سے چینج ہو گیا اس سے پہلے بھی بھارت کافی اچھی تھے جسے باگے بڑھ رہا تھا لیکن دوچار چودہ کے بعد تو ایک دم سے بوشٹ ہی آ گیا اور دوستو یہ دیکھ کے پاکستانی افکیہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ایسی ہی پولسز بنانے چاہیے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس پرکار سے پاکستانی لیٹر اب جو پردھان منتری موڈی کو کوپی کر رہے ہیں پہلے جب عمران خانٹ کی سرکار تھی تب بے بھی جب بھارت میں پولسز لاغو ہوتی تھی اس کو کوپی کرنے کی کوشز کرتے تھے چاہے بھی